کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سرہ؟ جسٹس اتر من اللہ صاحب کی کوٹ رہنے دے گی چونکہ پنجاب کی کلس نے اس کی کاغنیزنس لیا اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ بہت امپورٹن ہے جو افیکٹ میں آپ کے سامنے ہائیلٹ کرنے لگا ہوں یہ اس سے پہلے سامنے نہیں آیا کہ میں نے لہور ہائی کوٹ میں فرائیڈے والے دن ایک پٹیشن فائل کی تھی جب عمران خان کے خلاف پے درپے مقدمات درج ہوئے تھے کہ جتنے پنجاب بھر میں مقدمات ہیں ان کی تفصیلات دی جائیں تو پیر والے دن یعنی کہ چار ج جولائی کو آئی جی پنجاب کی طرف سے لہور ہائی کوٹ میں آنرابل جسٹس علی باکر نشفی صاحب کی کوٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی گئی جس میں میرے پاس وہ رپورٹ ہے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اور اس رپورٹ میں کہا گیا کہ سترہ مقدمات عمران خان کے خلاف پورے پنجاب میں درج ہیں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس رپورٹ کو اس رپورٹ میں جس مقدمے میں عمران ریاض خان کو گرفتار کیا گیا ہے یہ انتیس جون کا مقدمہ ہے اٹکا انتیس جون کا مقدمہ ہے اٹکا جس کی رپ رپورٹ چار جولائی کو جمع کرائی گئی ہے جس میں اس مقدمے کا ذکر نہیں ہے اور اسی بنیاد پر ہم نے آج ہی سائمنٹینیس لی اسلامباد ہائی کوٹ میں جراج کو پرشیڈنگ فائل کی تھی لاہور ہائی کوٹ میں بھی اپنا انیشیٹ کر دی ہے کہ پنجاب پولس نے ستارہ مقدمات کا ریکارڈ دیا جبکہ اٹھاروہ مقدمہ بھی رپورٹ جمع کرانے سے پانچ دن پہلے کا در شدہ تھا اور اس کو چھپایا اور یہ وہی مقدمہ ہے اٹکا جس میں عمران ریاض خان کو اریسٹ کیا گیا ہے اور یہاں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اور جو بھی لاو انفورسمنٹس ہیں ان کی میلہ فائیڈیز جوں سے وہ کیا ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مقدمہ درج ہوا سو بس بلہ مقدمہ آ جائے میں عمران ریاض خان کی طرف سے یہ بات کر رہا ہوں میری اسے ابھی دس منٹ پہلے بات ہوئی ہے عمران ریاض خان کو ڈسٹرک اٹک میں مجسٹریل کوٹ میں پریزنٹ کر دیا گیا ہے اور وہاں پہ ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ دو کینٹے کے لیے کیس ویٹ میں رکھیں ہم پہلے اس عدالتوں کے ساتھ برائے مہربانی مس ریپیزنٹیشن مت کریں مسٹیٹمنٹ مت کریں اگر اس ملک میں آخری امید عدالتی نظام رہ گیا ہے تو اس کو ترانسپیرنسی کے ساتھ ایکویٹی کے ساتھ سب کچھ لے کے چلیں آپ نے کاروائی کرنی ہے آپ بسم اللہ ایک نہیں اب بیس مقدمے درجہ ایک سو بیس کر دیں لیکن برائے مہربانی عدالتوں کے سامنے بدلیتی مت دکھائیں مسٹیٹمنٹ مت دیں اور اس طرح چھپن چھپائی کا کھیل مت کھیلیں یہ ڈیلیبری کنسیلمٹ ہے میرے سامنے رپورٹ پڑی ہوئی ہے اگر کوئی بھی مجھ سے لینا چاہے اس رپورٹ کی کاپی لے سکتا ہے جس میں میں آپ کے سامنے یہ کلیم کر رہا ہوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں جو میں نے پٹیشن فائل کی تھی کہ تمام مقدمات کا ریکارڈ دیا جائے اس میں سترہ مقدمات کا ذکر کیا گیا ہے چار جولائی کو اور پیر والے دن وہ ڈسپوز اف ہوئی تھی جبکہ عمران ریاض خان کو اٹھارویں مقدمے میں جو انتیس جون سے درج تھا اس میں گرفتار کیا گ گیا ہے یا پنجاب کی جورسکشن سے گرفتار کیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ اس بارے میں اس سوال کو ڈسپیوٹٹ اٹھنا چاہتی ہے اور چونکہ پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب پولیس ارسٹ کر کے کوٹ آف لاو میں پروڈیوس کر دیا ہے تو لیگل ٹیکنیکل سائیڈ پہ اس وقت جو ہمارے پاس سردس ریمیڈی اویلیبل ہے وہ ہم سٹریٹ اوئی انیشئیٹ کریں یا تو لاہور ہائی کورٹ میں جس میں ہم نے کنٹیمپٹیشن جوں سے دائر کر رہے ہیں یا پھ جی مطیب بھائی چونکہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی رات بھی میں میڈیا کو جنس ہے وہ میں نے بتایا تھا کہ میرے ساتھ عمران ریاض خان ٹیلی فون لائن پہ تھا میں آپ کو صرف ایک منٹ لے کے بتاتا چلوں جس دن عمران ریاض خان کے خلاف مقدمہ درج ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے کے اندر رات کو یعنی کہ سات آٹھ نو دس یارہ بجے پتہ لگنا شروع ہوئے ہیں کہ عمران کے خلاف مقدمہ درج ہوئے ہیں صبح ارلی مورننگ ہم نے لاہور ہائی کورٹ سے رابطہ کیا کہ تمام م مقدمات درجہ ان کی تفصیلات دیں اچھا اس میں ہم نے اس لیے اپنی بونا فیڈی شو کی کہ ہم فوری طور پر عدالتوں سے رجوع کر کے ان مقدمات کا سامنا کرنا چاہتے ہیں گرفتاری جنسی ہے وہ عمران ریاض خان نے جو مجھے اپنی ویڈیو بھی جنسی ہے سب سے پہلے سنڈ کی اور عمران ریاض خان نے مجھے جو بتایا شیری زیادہ صاحب جو ایک صحافی ہیں وہ ان کے ساتھ تھے میری ان سے بھی بات ہوئی انہوں نے بتایا کہ ہم اسلامباد ٹول پلازا کے اوپر کھڑے ہیں اور ان کے مطابق یہ اسلامباد کی تیریٹوریل جورسٹکشن ہے اب یہاں پہ جو موقف دیا گیا اسلامباد پولس کی طرف سے وہ بلکل ایسا ہی ہے کہ اب بورڈر پہ کھڑے ہیں اسلامباد یا پنجاب کی جورسٹکشن پہ اب وہ تشریح کرتے ہیں کہ پچاس میٹر یا سو میٹر پیچے سے گرفتار کیا گیا اور عمران ریاض خان کا کہنا چونکہ یہ ٹول پلازا ہے اور یہ اسلامباد کی تیریٹوریل جورسٹکشن میں آتا ہے تو مجھے ارسٹ وہاں سے کیا گیا جو کہ اسلامباد کی ج دیکھیں بلکل مطیع اللہ جان صاحب اس پہ تشدد تو بلکل نہیں کیا گیا میں اس کو بلکل فرینٹلی کنسیٹ کروں گا لیکن عمران خان کو ریاض خان کو نہ پانی اور نہ پینے کا پانی جون سے دیا جا رہا ہے اور نہ ہی جون سے کوئی کپڑے بدلنے کی یا اٹلیس جو ہے وہ اس کو صبح ناشدہ کروانے کی سالب بھی نہیں دی گئی آپ بلکل جون سے ہے وہ عمران ریاض خان کو کسٹیٹی میں رکھیں آپ نے شوق پورا کرنا تھا کر لیا جو مزید رہ گیا وہ بلکل پورا کریں یہ میں اس کی ب رمینیشن کو ہائلٹ کر رہا ہوں کہ وہ مقدمات کا ایک نئی تمام مقدمات کا برپور سامنا کرنے کے لیے وہ پیار ہے امران ریاض خان کے خلاف ایک ہی نویت کے بیس مقدمات درج ہیں کہ عمران ریاض خان جو ہیں وہ عوام کو اداروں کی اداروں کے خلاف اکسار رہے ہیں کہ انسائٹمنٹ پبلک انسائٹمنٹ کاؤز کر رہے ہیں بتاتا یہ چلوں کہ اس اس طرح کے حالات میں اگر کوئی متاثرہ فریق بنتا ہے تو وہ ادارے ہیں جن کو الیج کیا جا رہا ہے کہ جن کی پبلک انسائٹمنٹ کا� ہو رہی ہے تو ادارہ ایک نیچرل نیچرل اگریف پرسنل کے طور پر اگر کوئی اس کی اپنی اگریوینس ہے تو وہ سامنے آئے ایک ہی وقت میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک استغاثہ یعنی کہ ایک سنگل تحریر ایک ہی اف آئی آر جو ہے کوپی پیسٹ کر کے بیس سے زیادہ مقدمے جو ان سے درج کیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف جو ریبورٹس ہیں میں ان کمپلینٹس کو ریبورٹ ٹرم کروں گا کہ آپ نے فرنٹ مین یا ایسے پپٹس جو ان سے ہیں وہ انسٹال کی ہے کہ ایک ہی نریشن ایک لفظ بھی اف آئی آروں کا وہ مختلف نہیں ہے پہلے لفظ سے لے کر آخری اف آئی آر تک یہ پانچ سو پانچ اے سب سیکش فائی زیرو فائی سب سیکشن اے سب سیکشن اس کا کلاوز ٹو اور سی کلاوز بانگ جو ان سے آج تک کبھی کسی کو ان دفعات میں سزا ہوئی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ ایسے مقدمات عام حالات میں درج کیے ہی نہیں جاتے یہ یہ روٹین نہیں ہے سٹیٹ کی پریکٹس نہیں ہے لیکن چونکہ ایک مخصوص نویت کے حالات جو ہیں وہ ملک میں پولٹیکل سیچویشن بنی ہے جہاں پہ بائیسز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ڈیوائیڈڈ جونس ہے ایڈمنیسٹیٹیو اور پبلک اپینین ہے جس کی بیسز پہ اب پی در پہ نہ صرف عمران ریاض خان بلکہ باقی جنرلس کی خلاب بھی یہ مقدمات درج کیا مل رہی ہے کون کروا رہی ہے یہ ساری مل رہی ہے کون کروا رہی ہے یہ حکومت کروا رہی ہے دیکھیں متی صاحب اور بھائی یہ جو مقدمات درج کرا رہے ہیں میرے سمنے وہ کمپلینٹ ہیں جن آپ کے سمنے خود آ رہا ہے کہ میں نے آپ سے گزارش کر دی ہے کہ یہ تمام لوگ یہ تمام لوگ جو ہیں وہ ان کو کون سمنے لے کے آ رہا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں گرفتاری کے دوران بھی وہ آپ کے ساتھ رابطے میں تھے جی گرفتاری کے وقت وہ میرے ساتھ جونس ہے رابطے میں تھے اور اس کے بعد پھر میں نے رات کو ریکویسٹ کی ہے اور مجھے رات کو ایسے چو جو پولیس ٹیشن کی ہیں ان کا ٹیلی فون آیا ہے کہ آپ اگر ہمیں اسلامباد ہائی کورٹ کا آرڈر بیج دیں تو عمران ریاض خان کے در جو جونس ہے انہوں نے خود اپنے ٹیلی فون سے مجھے جونس ہے عمران ریاض خان سے بات کر رہی ہے اور ریکویسٹ کر رہی ہے کہ وہ آرڈر بیج دیں جس کو دیکھنے کی بنیاد پر جونس ہے ہو سکتا ہے موجزانہ طور پر یہ فیصلہ لیا جائے کہ اس کو ریلیس کیا گیا لیکن مجھے پتا تھا یہ صرف آرڈر لینے کے لیے جونس ہے ایسی حرکتیں ہیں عمران خان کو ریلیس کرنے کا سوال جو ہے وہ ممکنہ طور پر پیدا نہیں ہوتا ہے جنہوں نے کمپلینٹس ہیں ج عظام یہ لگایا گیا کہ آپ عمام کو اکسا رہے ہیں اداروں کے خلاف اور ایٹا سیم ٹائم جو کمپلینٹس ہم نے آ رہے ہیں ان کا اپنا کریکٹر آپ دیکھ لیں کہ جو سندھ میں مقدمہ جس شخص نے دھابیجی میں زلہ ٹھٹا میں درج کرائے ہیں اس کے خلاف سولہ سے زیادہ منسیات کے مقدمات ہیں اور جس شخص نے مقدمہ سرگودے میں درج کرائیا اس میں چار سے پانچ منسیات فروشوں کے ہاتھوں جو انسا ہے وہ برائے مربانی عمران ریاض خان کو ملائن مت کریں منسیات فروشوں کے ہاتھ ملائن مت کریں دیکھیں یہ جو افنسز ہیں یہ بیلیبل ان نیچر ہیں اصولی طور پر تو عمران ریاض خان کی بیل فوری طور پر عدالت میں ہو جانی چاہی ہے اگنس دی سمیشن آف تسورٹی باؤنڈ لیکن ایک دا سین ٹائم آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس پنجاب پولس نے ایک مقدمہ درج کیا ہے اگر عمران ریاض خان دوسرے اسی مقدمے میں عدالت آج اگر اس کو فوری طور پر زمانت دیتی ہے تو دوسرے کتنے مقدمات میں فوری طور پر گرفتار کی یہ ایک important question جس کو ہم نے بھی دیکھنا ہے thank you very kindly